شری گروہ نانک دے مہراج جی بغداد گئے جڑی ایک پوڑی رات والی رہ گئے اسی انہوں پوری گھر جدوں بغداد گئے بغداد او شہر ہے جیڑا پیران دا گھڑ گھوم دے تایوں پائی گردہ جی نے کیا گھڑ بغداد نوائے گئے پیران دا گھڑ سی بغداد جدوں پاتشاہ بغداد گئے اور تن گروہ نانک دے مہراج نے بغداد دے باہر وار جا کے ڈیرہ کیتا شیعہ تے سنیاں نا الک ہے تو انہوں پتہ ہے بغداد جیڑے نے وہ سارے سنی نے جدوں اتھے پاتشاہ نے بار وار ڈیرہ کیتا پائی گردہ جی لکھ دے پھر بابا گیا بغداد نوائے باہر جائے کیا اس تھنہ شہر تو بار وار ڈیرہ لالے بے گئے ایک بابا اکال روپ پڑو ایک بابا آگ تو ڈی وہاں جاؤنی چاہی دی ایک بابا کال روپ ایک بابا دو جار وابی مردانا دو جار وابی مرد ہون وکھے و نام دی شک دی دتی بانگ نواز کا جا سن سمان ہوا جہنہ جدوں فضر دی نواز دا وقت ہویا نا سویر دا پورے بغداد دے لوگ ستے نے اجے نواز ادا ہونی ہے امرت و اللہ ہویا پاتشاہ نے کیا مردانیاں رواب شیڑ اپاں خدا دی بانگ دئیے پاہی مردان نے رواب شیڑی پاتشاہ بغداد دے بار بیٹھے ہیں بولے ایک اومکار ستنا اکھو ایک اوم ستنا اچھی سرج کو ایک اوم ستنا ایک اوم ستنا پورے بغداد وچھ سن پہ گئی حیران ہو گئے کون گھار ہے جن نے قادی حادی کٹھے ہو گئے اس سے پر جن نے پیر سن کٹھے ہو گئے اس سے پر کون گھار ہے دیتی بانگ نواز کر سن سمان ہوا جہانا سن من نگری پہی دیکھ پیر بیعہ ہے رانا سب تو وڈا پیر دستگیر حیران ہو گیا ایک گھون والے نے نگری سن کر دیتی شبد ینی وڈی طاقت لوگ سن ہو گئے سن کے وہ کٹھے ہو کے آئے پیر دستگیر نے اپنے مرید کر لے جاؤ پچھو کون ہے انہاں جا کے دسے آ کہنے جی کوئی گرونانک سہوائے نے اکال روپ کل جگ دے اوتھار نال انہاں دے پائی مردن ہے او گا رہے نے پچھیا پیر دستگیر نے کون ہے ادھا کرانا کون ہے او دسن والے ہیں کہا جی گرونانک آئے نے پیر دستگیر نے کہا او سنانک نے بگداد ویچا کے دو گلتیاں کیتیاں نے ایسے وقت پیر مرید کاجی کٹھے کرو بھبے نانک نو ہنے ایسے وقت طلب کیتا جائے گا گلتیاں کیڑیاں نے پہلی گل بگداد دے اندر نواز دے وقت انہاں کسے ہور دا کلام پڑے آئے تے دجی گل سڑے بگداد ویچ ساج منون بجونہ من ہے او رواب بجا کے گا رہے ہیں اتھے ساج نال گونا ساج بجونہ من ہے او ساج بجا کے گا رہے ہیں کٹھے ہو گئے شریگرونانک سے مہراج والا آئے اتھوں تک کہ تحاس ویچ لکھے آئے حتھاں ویچ بٹے پکڑے ہوئے نے پیر دستگیر نے کہا جدوں میں اشارہ کریں پتھر مہار مار کے مہار دینے باب بینانکو پر کے دے ویچ طاقت ہے میرے گروہ نانک سے مہراج دے پتھر مار سکے کیونکہ ستگ رغم اگاد پرخ کیڑا چلے گرو دی چالا گروہ نانک دی چال کوئی چال نہیں سکتے گروہ نانک سے مہراج پر تک رب نرنکار روپ نے باب بینانک کے تن تین سو سال دی عمر دے جو کی ردیاں سدیاں کرام آتاں والے جڑے کھڑے کھلوتے منتر پڑ کے روپ بدل لیں دے ایسی انہوں دی پیش نہیں چلی گروہ نانک سے مہراج گروہ نانک سے ہم دی چال کون چال سکتے وہ پرگام والے ہو میرے منچ سویرے ہی سن دیا اے ویچہار آئی اے سچے پادشاہ اے تیرے تو وڈی ہو اور کوئی کرامات کر نہیں سکتا ابھی تیری بکشش ہے کہ تیری ندر کرپنال دیش دے راجے دے منوچ ایسی سمت بجی ہے انہیں اٹھ کے سویرے قید تنت نیکنون رد دے اے میرے گروہ نانک سے ہی دی ندر ہوئی ہے اے میں کوئی بندہ کوئے جی اسی انکرال ہے اسی نہیں کرائے اے گروہ نانک سے مہراج دی ندر ہے ہر سکھ دی ارداز سی پادشاہ جے باور نو جاور کہہ سکتے ہیں توں کہہ سکتے ہیں جے تیری زبان دا بول باور نو بدل سکتے ہیں دلی کوشنی ایک ہی ہے گروہ نانک بدل دن دے خیر صدق رساو دا پلا کرن اپنک سے انکار ویج کوئی ہور اڑے دوالے گلنا نہیں کرنیا شکران نہ کرنے سکھ کدے انکاری نہیں ہندا جے دے لوگ جت دے جشن ٹول بجا بجا کے کردے نے جتن ہار گھل پین دی ہارٹ اٹیک بھی انہوں نے ہندے اس لئے سکھ کدے انکاری نہیں ہندا اوہ ہر سکھ وی شکر گزار رہند ہے رب دا اوہ کدے ہمیں دا ہارنی کردائی تھوں تاک میرے دسم پاتشاہ نے چودہ جنگاں جتیاں جنگ جتن تو بعد کل کی تر پاتشاہ دا کی کہنے جو جد جتے انہی کے پرساد یہ تھوڑی کہ میں جت لے جتوں گل فتے دی آئی جتوں گل جت دی آئی اوہ دوں پاتشاہ نے کہا نا خالصہ میرے نا جت میری ہے اوہ دنیا دے لوگ کو خالصہ بھی واہ گرو دا تے جت بھی واہ گرو دی تاں کے واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتے شری گرو ناہنک سے مہراج وال پتھر لے کے آگئے بغداد دے پیر کہیں دے پچھیاں پھر کہ داستگیر کون فقیر کے سکا کرنا پھر دورائن داستگیر شری گرو ناہنک سے مہراج دے کول آگئے جدو مریدنا جا کے کہاں بابا ناہنک آیا ہے دے پھر نال داستگیر بھی آگئے پاتشاہ نے ہون جڑی بانگ دیتی سارے انہوں کٹھے کر کے اوہ بڑی انکھی سے جدو سارے کٹھے ہو گئے ناہ اترہائیتہ انہوں اے سی پھر واپ نلکے ہوں گوندے نے جیڑی گل اگلی گئی اوہ تم پھر سارے پیر دستگیر بھر گئے شوٹے وڈے پیر ہیل گئے نا پاتشاہ نے پھر کی کیا سنے ہو حضور اچھی واج بولے کہ ان دے پاتال نا پاتال لکھے حضور نے اچھی سر وچے بانگ دیتی پاتال نا پاتال لکھے یا گاستا یا گاست پڑھو اوڑ کو اوڑ کا پال تھکے وید کہنے کے بات پاتال نا کاش لکھے اوڑ کا پالی خبر سنائی دستگیر تاں این گسے چاہ گیا جو میں سپنے ڈنگ لیا ہو اوڑے سینے دے سپ لٹن لگتا ہے ان کے باب باب توں تیجی گلدی کر لئی ہے توں کلہ روابنل گایا نہیں توں سڑے اسلام دے خلاف بھی بول پہیں پاتشاہ نے کہا نہیں تو نو پلکھے کہنا جی پلکھا کیوں ہے سڑے ربنا نے کہا چودان لوگ نے چودان طبق ساتھ پتال ساتھ کاش تے بابا توں لکھا ہی لکھا کہی انہیں اتن سڑے تاہرم کو گرنس دے اولٹے سڑے شہر ویج بے کے سڑے خلاف کہنے سڑا رابر کہنے دے چودانے توں لکھا کہنے کہ پاتال نا پاتال لکھا گھاس آگھاس گروہ نانک سہم مہراج نے کہا تو نو پلکھے توڑے حضرت محمد صاحب نے صحیح کہ ہے گلد نہیں کہا سارے مسلمان شاند ہو گئے ایک دم کہنے پاتشاہ تھا صحیح کہنے لگ پہ ساتھ قرآن کہا پائی حضرت صاحب نے صحیح کہ ہے حضرت محمد صاحب نے انہاں گلد نہیں کہا انہاں کہا چودان لوگ نے ست پتال ستا کاش چودان طبق نے پاتشاہ کہنے دے انہاں سچ کہے ہے پر میں بھی سچ کہہ رہے ہیں پتا کیوں جنہیں حضرت محمد صاحب نے نجر آئے انہی کہتے ہیں جنہیں منہو نجر آرہے میں کہہ دیا ہے گلد کوئی بھی نہیں ہے جنہیں حضرت محمد صاحب نے نجر آئے انہی کہہ دیتے ہیں امتنو انہوں نے چودان نجر آئے انہی چودان بول دیتے ہیں منہو لکھائی دیس رہے ہیں قدرت وجہ میں لکھائی کہہ رہے ہیں نہ حضرت محمد صاحب نے گلد کہہ ہے نہ میں گلد کہہ ہے تسین لوگ سوچن والے گلد سوچ رہے ہیں دست گیر دیں اکھاں چک گئی ہیں ہون دست گیر پیر بولیا کہیں نہ بابا صد کر سکنے بے لکھاں پتالک آش ہے صد کر سکنے شریع گروہ نانک صاحب مہراج نے اعلان کر کے کہا صد کر سکنے اکور اکھو ست نام سری بابا دکھا سکنے لکھاں پتالک آش وکھا سکنے شریع گروہ نانک صاحب مہراج نے کیا وکھا سکنے بھائی ہون جنہ نے ہتھوچ بٹے سی نا دیکھ پہ یہ تا بخون دیا گئے نہیں یہ تا ایسے چیلنج رو من لیا گروہ نانک صاحب مہراج نے کہ میں وکھا سکنے پتالایا کاش لکھے اوڑے کبالی خبر سنائی پچھیاں پھر کہیں دستگیر اسان فی دیکھاں جو تو ہے بھائی صاحب نے کہا وکھا سکنے پر دستگیر ایک شرط ہے میری جے دے تے تینوں بشواش ہے اوہ بندہ لیا کے مورے بٹھا دے انہوں دکھا دانے جے دے تے تینوں بشواش ہے اوہ بندہ لیا کے مورے بٹھا دے میں انہوں وکھا سکنے لکھاں پتالا کاش بڑی بڑی کرام آسی جی پیر دستگیر نے اپنے سنکڑے مریدنا چلنے وال نجر ماری کہ دے تے وشواش کران کہ دے تے وشواش کران فینسلہ پتا کی کیتا اوہ نے اپنے بیٹے دی باں پکڑ کے سارے ہاں چو مورے بٹھاتا میرے بیٹے نوں بٹھا دے ہو میں نوں بشواش ہے میرے اپنے پوتھتے ہور نہیں کسے میں نوں اپنے بیٹے تے وشواش ہے میں سب مریدنا نالوں اپنے بیٹے تے بشواش کرنے انہوں بکھا دے ہو گروہ حنکس ہے مہرائے کہنے لیا مورے بٹھا کہیں دے پھر مورے بٹھاتا نال لیتا بیٹا پیر پیرے دا سم نے بٹھایا نال لیتا بیٹا پیرے دا انہوں پاتشاہ نے کیا بیٹا اکھاں بند کر جو اس ہی کمانگے اس طرح کر سم نے پیر دست گیدہ بیٹا بے گیا بس اکھاں بند کرن دی دیر سی میرے تن گروہ نانکس ہے مہرائج نے کو سرویج کیا ایک اونکار ستے نام ایک اونکار ستے نام ایسی سرت پیر دست گیر دے بیٹے دی جڑی پاتشاہ او دے سم نے شریر او دا اتھے بے اے او دی سرت نوں چکے لے گئے پاتالاں پاتال لکھ آگاس 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 نال لیتا بیٹا پیر دا اکھی میٹ گیا ہوائی پرکچ کول پر شاد دا تروں پتالوں لئی کڑا ہی جاہر کلا نہ شپے شپائی اج کلا جاہر کرتی پاتشاہ نے شپائی نہیں جو لکھاں پتال کاش اکو اکھ فور کبیچ ساو دیکھ لائی اکھ فور کبیچ ساو دیکھ لائی تھوڑے منٹم باد ہے جدہوں سریر وے سرتا ہی نا پاتشاہ نے کہا داست گیر پوچھا اپنے بیٹے تھے او پیر داست گیر تھا بیٹا کوئی دسن دے جو ہوگی نہیں رہا او دیاں اکھاں چو نیر چل رہا سی اس طرح نیر ڈلڈل پہند ہے چیرہ سرخ لال ہے او نے اکو گل ہت چکے کئی گرو نانک خدا ہے خدا ہے اللہ ہے سب پیغام جنہیں امت سن رہی سی حیران ہو گئے اور ساتھ سنگت ہے او پیر داست گیر تھا بیٹا اکو گل کہند ہے بلہاری قدرت وسیعہ بلہاری قدرت وسیعہ بلہاری قدرت گج کے بلہاری جدوں پیر داست گیر دے بیٹے نے کہا گرو نانک اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے پورا بغداد گونج اٹھے آیا اور ساتھ سنگت ہے پھر شری گرو نانک سے مہراج دے چرنا بے چوکے بغداد دے وڈے وڈے پیر بھی کہندے نے بابا نانک تو زہر پیر ہے تو جگت گرو بابا جہر پیر جگت گرو بابا تانو گرو نانک سے مہراج تانو گرو نانک تانو گرو نانک دیں آوازنا پورا بغداد شہر پہنچ گیا ساتھ سنگت جس پاتشاہ نو مندرہ ویچ مسیطہ ویچ مکہ ویچ پوچھیا گیا تو سیم پا گاں والے ہو اوس گرو دی سکھی دے بیڑے ویچ توڑا جنم ہویا ہے اور دہاس کرے ہو پاتشاہ سڑا اے جیون جنم سکھی ویچ رندیاں سفل ہو جائے موسیقی